اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے کہ کس ملک میں سوسائیڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے یہ تو ہم سبھی جانتے کہ جپان ملک بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے میکن اس ملک کے کچھ ڈارک سیگریٹس بھی موجود ہے دوستو کیا آپ جانتے کہ اس ملک میں ٹونٹی سے فورٹی فور ایج تک کی ایج میں سوسائیڈ ریٹ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے نمبر ٹو دوستو نکل ریچرڈ نے فرنچ ورلڈ کو میمرائز کر کے فرنچ کرمبل چیمپنشپ کو جیت لیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے کہ ہر ایک فرنچ ورلڈ کا مطلب پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ فرنچ لینگویج بھول نہیں سکتے تھے نمبر ٹری انسانوں میں سب سے پیارہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ سب سے پیارے بچے ہوتے ہیں اور ہم انسان کیٹس اور ڈاگ کو بچوں سے پیار کرتے ہیں ملکل ایسا ہی جانور انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ریشیا میں موجود ایک بلی نے انسان کے ساتھ پیار کر کے یہ بات پروو بھی کر دی ہے سال دوزر پندرہ ونٹر میں جب روڈ پر کسی نے بچے کو چھوڑ دیا تھا تو ایک بلی نے بچے کو اپنی باڈی کی ہیٹ سے پوٹیٹ کیا تھا اور ساتھ میں اپنی آواز میں ہی انسانوں کو بتاتی رہی کہ کوئی انسان اس کی آواز سن کر اس بچے کی ہیلپ کر سکے نمبر فور اس دنیا میں موجود بہت سے چیزیں ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے پر ان کا کام الگ لگ ہی ہوتا ہے مگر گلتی جہاں پر آتی ہے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو عجیب طرح سے استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے ہی نوے سال کے اولڈ مین کے ساتھ ہوا انہوں نے ہاف لیٹر پینٹ کو یوگرٹ سمجھ کر کھا لیا تھا اور بابا جی کیے کر دیتا جے نمبر فائیو ہر گنٹری میں ڈاکٹرز کا بہت ہی امپورٹن رول ہوتا ہے دنیا بھر میں اس پینڈائمک سیچویشن میں ہمیں اس چیز کا بہت ہی اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ سال دوزہ نو میں ایک ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کی لیفٹ کیڈنی سے ایک لاکھ بہتر ہزار سٹونز کو تین گھنٹے کی سجری سے نکالا تھا امیزنگ نمبر سکس اگر آپ کا کوئی آئیلینڈ لینے کا پلان ہے تو سکوٹلینڈ میں ایک پورا آئیلینڈ تین لاکھ پچاسزار ڈالر میں حرید سکتے ہیں آپ کو پرائس سن کر یہی لگا ہوگا کہ اتنے زیادہ پرائس ہے یہ تو پر یہ ایک ایسا آئیلینڈ ہے جس کی پرائس باقی آئیلینڈ سے کم ہے نمبر سیون اس پکچر کو دیکھ کر ہم انسانوں میں اتنی انسانیت شاید آ ہی گئی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی خریداری کر لینے چاہیے جن کی ہمیں بھلے ہی ضرورت نہ ہو کیونکہ حریدتے وقت جو سمائل آپ ان کے چہروں پر دیکھو گے وہ پرائس لیس ہوگی نمبر ایٹ سمارٹ فون تو آج کل کی ڈیلی لائف سیل کی بہت ضرورت بن چکی ہے پر یہ تو ہم جانتے کہ ہر ایک چیز کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سمارٹ فون کے بھی بینفیٹس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوسز بھی ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے کہ سمارٹ فون موبائل ڈیٹا بلوڈوٹھ اور وای فائی سرویس کے لیے ریڈیو اور مایکرو ویوز کو ریسیف کرتا ہے اور جب سمارٹ فون ہم بارڈی کے کنٹیکٹ میں ہوتا ہے تو ہم ان ویوز کو بھی سمارٹ فون کے ساتھ ہیومن بارڈی بھی ریسیف کرتا ہے اس کی وجہ سے ہیومن بونز ویک ہو جاتی ہیں اور ہیومن ٹیشو پر بھی اس کا برا ایفیکٹ پڑتا ہے اس لئے کوشش کر کے سمارٹ فون کو اپنی بارڈی سے دوری رکھیں نمبر نائن آج کل موڈرن لائف سٹائل میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فٹ رہے فٹ رہنے کے لیے ہمیں ایکسیس بھی کرنی پڑتی ہے جس میں سے رننگ ایک بہت ہی امپورٹن ایکسیس ہے پر دوستو کیا آپ جانتے کہ جو ٹریڈ میل ہم آج رننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ میں انہی ٹریڈ میل کا انونشن قیدیوں کی پنشمنٹ کے لیے کیا گیا تھا مطلب کہ آج کل ہم سبھی بغیر کوئی کرائم کیے اپنے آپ کو پنشمنٹ دیتے جا رہے ہیں نمبر ٹین دوستو بچپن میں راک پیپر سیزر نام کی گیم تو ضرور کھیلی ہوگی پر دوستو کیا آپ جانتے کہ یہ ریسر سے پتا چلا ہے کہ نوے پسند لوگ اس گیم کو راک سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہیومن باڈی میں ہینڈ جسٹر راک شیپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ پیپر شیپ پہلے بناتے ہیں تو آپ کے جیتنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں نمبر 11 دوستو اس پکچر میں سن کے سامنے ایک بلیک سپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جانتے یہ بلیک سپورٹ کیا ہے تو دوستو اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پلانٹ مرکلی ہے جو کہ سن کے بلکل سامنے ایک ڈاٹ کی طرح لگ رہا ہے امیزنگ ہے نا دوستو نمبر 12 دوستو پبلک بینچز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر اس بینچ کی اوپر کے سائیڈ پر بارش ہونے کی وجہ سے گیلی ہو جائے تو یہ کسی وجہ سے خراب نہ ہو جائے تو آپ اس کی بینچ کی سائیڈز کو سائیڈ سے ٹویسٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں سائیڈز نمبر 13 اس کے فیس کو دیکھیں آپ اس کو فیس کو دیکھتے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کے فیس پر کوئی نہ کوئی ٹیٹو بنا ہوگا رائٹ پر دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آدمی نے اپنے فیس پر ٹیٹو نہیں بنوایا ہے بلکہ انہوں نے اپنے فیس کی پلاسٹک سجری ایسی کروائی ہے اور وہ بھی صرف پندرہ لاکھ میں وہ بھی اس لیے کروائی ہے کیونکہ یہ خود کو ٹائگر کی طرح دکھارا چاہتے تھے مطلب یار سچ میں لوگ اتنے بھی کریزی پائے جاتے ہیں اس دنیا میں نمبر 14 دوستو کیا آپ جانتے کہ جپان میں اونینڈو نام کا ایک چیکن بھی ہے جس کی ٹیل کی لنٹ بارہ سے ستائی سینٹی میٹر تک ہے مطلب اس کی لنٹ تقریباً چار انسانوں کے برابر ہوگی نمبر 14 آج دنیا میں موجود 48 پسند لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کے ایکسیس موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 7.6 بلین میں 52 پسند لوگ آج 2021 میں بھی انٹرنیٹ کے فسیلیٹی سے محروم ہے پر ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ گوگل کمپنی کے ایسا بیلون بنا رہی ہے جو ارت کے ایک حصے پر 4G انٹرنیٹ کو ٹرانسفر کرے گا یہ بالکل میٹر نہیں کرے گا کہ وہ ایریا کتنا رولر ہے مطلب یہ کہ آپ جدی اپنے گاؤں ایریا میں بھی نٹ سگنل اچھے ملنے والے ہیں اس لئے گاؤں کے دوستو پرشان نہیں ہونا نمبر 16 دوستو اس آدمی کے دو پکچرز آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور دونوں ہی الگ الگ ٹائم پر کیپچر کی گئی تھی پر دوستو آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں پکچر میں ایج گیپ کتنا ہے تو زیادہ طرح کا جواب ہوگا 20 سے 30 سال کا ہے نا دوستو پر دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جواب غلط ہے اس پکچر میں صرف 4 سال کا ڈیفرنس موجود ہے اس کے فیس پر اتنے چینجن اس لئے آگے کیونکہ ان چار سالوں کے دوران اس کے کنٹری نے ایک جنگ کا سامنا کیا تھا جس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ جنگ نہ صرف کنٹری کی اکنومک کنڈیشن بلکہ خود باڈی کو بھی بہت افیکٹ کرتی ہے اللہ سے دعا ہے ہمارے ملک کو ہر قسم کی بری آفت اور دشمنوں سے ہمیشہ بچائے رکھے آمین نمبر 17 دوستو ٹی وی ایڈز میں بہت سے پروڈکٹس کو آپ کلیم کرتے ہوئے سنا ہوگا تو آپ آپ ایڈوٹائزمنٹ پر ٹین پسنٹ ایکسٹرہ ساتھ ہوتی ہے پر ان پروڈکٹس کی ایڈوٹائزمنٹ آج آپ اس فیکٹ میں دیکھیں ذرا یہ سب کمپنیز اپنے آوٹر باکس کو انکریوز کر دیتی ہے اور انر کنٹرینر اتنا ہی رہتا ہے بزنس کرنا ہو تو کوئی ان کمپنیز سے سیکھے نمبر 18 جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ہم انسانوں میں بہت زیادہ مطلب پرستی آتی جا رہی ہے پر پیریس کا یہ واقعہ سن کر شاید کسی حد تک یقین ہو جائے گا کہ انسانی اند آج بھی کہی نہ کہی زندہ ہے ایک بس میں ایک ڈیسیبل مین سفر کر رہا تھا جو صحیح سے چل نہیں سکتا تھا پر بس میں اس کو سیڈ نہیں ملی تھی اس بس کا ڈرائیور بس میں وجود سب ہی پسنجرز کو سزا کے طور پر سب کو رستہ میں ہی اتار دیتا ہے اس کی وجہ سے نمبر نائنٹین یہ افیکٹ ان کے لیے ہے جو اپنی باڑی میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بال ہونے کی وجہ سے انسیکیور رہتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی باڑی پر زیادہ ہیز ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور دوستو کہ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہیر اور انٹیلیجنس اپنے میں انٹرلنک بھی ہیں نمبر ٹونٹی دوستو کہ آپ جانتے ہیں نارمل آرنٹ کا لائف سپیم صرف پندرہ سال کا ہوتا ہے اور کوئین آرنٹ کا سپیم تیس سال کا ہوتا ہے نمبر ٹونٹی ون دوستو آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی کسی بھی انسیکٹ کے اوپر پاؤں تو رکھنے کی کوشش ضرور کی ہوگی پھر اس فیٹ کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی کسی کریچر کے اوپر پاؤں نہیں رکھو گے سپیشلی سپیڈر کے اوپر کیونکہ یہ ریسل سے پتہ چلائے کہ اگر آپ فیمیل سپیڈر کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں تو نوے پسند چانسز یہی رہیں گے کہ وہ سپیڈر آپ کے شو میں سٹک ہو جائے گا اور اپنا گھر اس شو میں بنا لے گا پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نمبر ٹونٹی ٹو اگر آپ بھائے ہیں تو میرے خیال سے آپ میں سے زیادہ لوگوں کو بیٹھ رکھنا پسند ہوگا پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے لمبی دھاڑی کس کی تھی تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے بڑی دھاڑی ہنس نیکلسن کی تھی جن کی دھاڑی سترہ فٹ اور چھے انچ کی تھی اور سب سے حیرانگی کے بعد جو ہے کہ ان کی ڈیتھ اپنی اسی لمبی دھاڑی کی وجہ سے ہوئی تھی اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے گلتی سے اپنی دھاڑی کی اوپر پاؤں رکھ دیا تھا اور پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے ان کی نیک ٹوٹ گئی تھی اس کی وجہ سے ان کی آن دھا سپاٹ دیتھ ہو گئی تھی نمبر 23 دوستو کیا آپ جانتے کہ سولر سسٹم کے چار پلانٹس کے پاس رنگ موجود ہیں جو کہ سیٹرن، جوپیٹر، نیپچون اور جرینس ہے پر دوستو کیا آپ جانتے کہ اگر ارث پلانٹ کے پاس اس طرح کے رنگ ہوتے تو وہ رنگ ارث سے کچھ اس طرح کا نظر آتے نمبر 24 دوستو یہ بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عمر چار ساتھ ہے جو پیدلی سیریا سے جورڈن تک کے سفر پر نکلا ہے اور دوستو دونوں کنٹریز کا ڈسٹنس چار سو تیتیس کلومیٹر کا ہے اور وہ ایسا اس لئے کر رہا ہے کیونکہ اس کی مدر اور بہن کی ڈتھ کسی ایکسڈنٹ میں ہو گئی تھی اور اس کے پاس کوئی بھی سیریا میں موجود نہیں رہا تھا اور اس کے پاس جو آپ بیک دیکھ رہے ہیں اس بیک میں اس بچے کی ماں اور بہن کے کپڑے ہیں ویری ٹچنگ ہے نا دوستو نمبر 25 دوستو آپ نے آج تک مختلف وبا کے سیچوشن کے بارے میں سنا ہوگا پر دوستو کیا آپ چھانتے کہ پندرہ سو اٹھانہ میں ایک ڈانسنگ وبا آئی تھی جس میں اگر کوئی بھی انسان اس بیماری میں مطلع ہو جائے گا وہ انسان تب تک ڈانس کرتا رہے گا جب تب وہ ہارٹ ایٹیک سے مر نہ جائے اور اس وقت چار سو لوگ اس کے وجہ سے مر بھی گئے تھے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شکرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیر رکھے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو